اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں ریک ہے اور وہ ہے تانہ بانا بالکل اور تانہ بانا کی سب سے مزید کی بات یہ تھی کہ بڑا چھوٹا سا دراما تھا اور سب سے I think one of very few dramas جو سب 20-20 منٹس کی اپسوڈ ہوتی تھی اور اس میں بڑے مزید کی بات یہ ہے مزید مزید کی بات یہ ہے کہ شروع کے پہلے دو منٹ دیکھا اور آخری ایک منٹ اگلی اپسوڈ تھا مزید تنڈاون تنڈی کہ 20 منٹس نے تقریبا 17 سے 18 میں maximum ایک اپسوڈ سو اگر کسی میں short drama دیکھنا اور مزید کی بات تو تانہ بانا is definitely something to watch out for اور ایک اور I think ہم تیوی ایک دفاہ پھچھا آ گیا ہے already ہم نے discuss کیا جھپکے جھپکے and this was another drama جو ہم تیوی پہ آیا اور جسا میں نے کہا کہ بڑے مزید کی بات یہ چوٹا سا دراما تھا تو اتنا مشکل بھی نہیں ہو رہا تھا اس کو patch up کرنے کے لئے اور یہ جو production ہے وہ مومنہ دوری ایک production ہے ایسے اپنی حسن صاحب نے اس پہ داریکھ دیا ہے یہ نا پرابلی آپ نے اس کی کشتے ہی دیکھیں ہیں رائی؟ ہی میں نے ان کی شادی سے پہلے کا دیکھا ہے اوکے سو جسا آپ نے شادی کا داریکٹی بڑا دیا تو درامے میں یہ ہی محبے کی بات ہے it's not کہ it's a love story یہ بڑی لڑکا لڑکی محبت ہے رو چل رہی ہے اور ان کی شادی ہے no it's actually life before and after marriage so دونوں چیزیں اس میں دکھائے گئی ہیں اور زیادہ after marriage بھی ہیں so this drama is a romantic drama جس کا مرکا اس کا یونرہ ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ یوں کپل ہمیں دکھائے گیا وہ مجھے تو ان کا بہت اچھی chemistry لگ رہی ہے دانیال زفر کا یہ پہلا جبیو ڈراما ہے عالی زفر کی داریاں زفر بھائی ہیں جو سنگر بھی ہیں آپ سب جانتے ہی ہوں گے مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے ایکچر اچھلی اتنے اچھے ایکٹر ہیں اور literally he has nailed the first drama اور ان کا screen presence بہت مزید کی ہے ایکٹنگ وائز ایکسپریشن وائز ان کا voiceover جس کا آواز ہے ہر لحاظ سے ان کا بلکل نہیں لگتا کہ یہ پہلے ہی ایک دراما ہے نے بہت اچھا نبایا ہے اب وہ مائرہ خان کی ایک web series میں بھی آنے جا رہے ہیں باروہ کھلا رہی ہیں لیکن میری طرح میں تو definitely I'm really looking forward to that series as well because ان کا یہ پہلا دراما مجھے تو بہت بھی اچھا لگا ہے ساتھ میں ان کی جو lead role ادا کر دی ہیں وہ Eliezer شاہ ہیں جنہیں زویا پہ پہلار دا دیا ہے دانیا زفر نے زین جو درامی من کا نام زین ہے اور زویا جو ان کے ساتھ اس کا رہی ہے بلکو انہیں جو بالچاہ کٹوا کی جو look آ رہے ہیں وہ زین کے ساتھ بڑا match کر رہے ہیں دونوں young اور you know ایج گروپ کے لئے ہر سے بڑا اچھے جا رہے ہیں تو کافی اچھی chemistry ہے ہم کی on speed اور ساتھی ساتھ اس میں جو other characters جو main page ریلی آباسی ہیں اس میں بہت اہم کتار ہے زین کی والدہ بنی ہیں کومل گز بھی ہیں زین کی کپوں ہیں آمیر قریشی باپ ہیں وہ جب میں ڈراما دیکھتی تو مجھے یاد آ جاتی ہے پرانے زمان درامے کی بھلا کونسا ہے ہیرا آجی آپ نے بتایا تھا انکہی کے جبران بلکل بلکل انکہی کے جبران کی طرح وہ اتنا ہی intelligent ہے اتنا ہی ویٹی بھی ہے اور اس کے جو ڈائلوگز ون لائنرز ہوتے ہیں اس میں اتنا گہرے منیمز ہوتے ہیں تو وہ بہت بھی مذرکار ہے خیر تھوڑا دو آپ نے دیکھی لیا تو میں سے پورا زیادہ چیز تو بتاؤں گی نہیں بکرز ایسے پورا زیادہ چیز تو بتاؤں گی نہیں بکرز سب سے ٹھیکی بات اس میں نے کہا کتنا بڑا ہے بھی نہیں تو آپ نے ایک دن بھی بیٹھیں گے تو باندار سا اپسوڈ سا کتھی رکھ سکتی ہیں ری سو ڈا فن پار اس کے اس درام بھی اوپسی 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 رومکوم مگر اس میں بہت اچھے میسیجرز ہیں اور بہت ڈیفرنٹ میسیجرز آنج تک ہمیں ایسے ڈراما دیکھیں نہیں گے پہلے یہ بھی بڑی جس طرح جس طرح پورکلی کیا گیا وہ بہت فنی بھی ہے اس میں جو فپا جی دکھائیں بہت ڈیفرنٹ بھی ان کے characters ہیں ایسا کہ دھردہ ماد ہے تو ایک ہی پرسند کا کام ہے ایک ہی ترہا کیا بہت زیادہ ڈیفرنٹ personalities ہیں اور characters ہیں بالکل اور ان میں اگر کوئی اچھی بہت ہے یا بڑی بہت بہت نہیں ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جس طرح اس میں دکھائیا کہ جو پومل رسی ہیں اس کی جو husband ہیں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وہ دکھائیا کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں جس پہ مجھے اتراز ہے کہ کام تو کنا تی لیکن وہ کھائی کھائی بہت کیونکہ بہت بہت کیونکہ سیٹنگ بہت اچھی بنے ہی ہوئے تھے اس چیز کا وہ زین کو بھی درست دیتے رہتے ہیں اور یہ بڑا اچھا دکھایا ہے کہ وہ بھی فیملی ہے بسکلی فیملی کو بتاپی چلوں کہ دانیال زفر زین ہے اور ان کی ایک امی ہے جویہ باسی ساتھی منتر میاں ہے اور وہ ایک اکلوکا بیٹا ہے دوسری طرف اس کی جیسا میں نے کب خوبوں ہیں وہ ساتھی رہتی ہیں اومل وزلی ان کا بھی ایک بیٹا ہے وہ چھوٹا ہے جس بچے کے بعد میں رپاک کری تھی میاں ہے ان کے اور ایک دادی جی ہے یہ ایک ہاؤسولڈ ہے دوسری طرف جو زویا ہے وہ ہمیں دکھایا ہے کہ ان کی ایک مدر ہے وہ اس کے فادر کی ریتھ ہو گئی ہے اور ان کی ایک مدر ہے وہ ایک بہن ہے جو اوستیلیا میں رہتی ہے اور ابھی تھوڑے دنوں کے لیے آئے ملیا اور باقی ان کا اور باقی کو دکھایا دیا تو یہ ڈراما بلکل تھوٹے کریکٹرز پہی ہے یہ نہیں کہ بہت زیادہ جس میں کریکٹرز ہوں گے یہ مین کریکٹرز تھے ایک طرف دکھایا ہے کہ شروع ہی ڈرامے کا اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رکھے کہ نا کہ لب تو بھی اس کا بنے گی کہ وہ آپ کو دیکھیں گے اور پیار ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈرامے میں بلکل opposite ان کی arranged marriage ہی کہہ گئے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جو زین ہے اس کی جو خپو ہیں کومل رزبی وہ ایک رشتہ دیکھتی ہیں زین کے لیے وہ سب سے پہلے ان کو ایک پکچر آتی ہے لڑکی کو جو پکچر آتی ہے سب کو بڑی اچھی ہوتی ہے زین کو سپیچلی پر ہرس لوٹ نہیں بڑی مدھے کی لگتی ہے تو اس کی جو امی ہے اس کو اس بات پر غصہ ہوتا ہے کہ پپو کون ہوتی ہے مطلب وہ کیوں میری بیٹی کی رشتہ دی رہی ہے اور ایسے تھوڑی ہم رشتہ کر لیں گے خیر پپو نے تو مشورہ ہی دیا تھا یہ لوگ سب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ زویا نکلتی ہے وہ علیزہ شاہ ہے تو سب کو وین کو پہلے ہی نظر میں ہی وہ پسند آ جاتی ہے لیکن اس میں انٹرسٹن ہی ہوتا ہے کہ لڑکے نے تو ایک دم ہاں کہتی ہے لڑکی سائد ہے لڑکی کی جو ماں ہے اور بہن ہے وہ تو پڑی خوش ہوتی ہے لیکن جو لڑکی ہے وہ اس رشتے سے بلکل متفق نہیں ہوتی بکو آس یہ نہیں ہے کہ اس کو زین پسند نہیں آتا اس کا پرولم نہیں ہے کہ وہ چاہتی ہے وہ امبیشیس ہوتی ہے وہ چاہتی ہے وہ اپنی ایڈیوکیشن کو بھی کریں اس وجہ سے وہ انکار کرتی ہے بلہ وہ ڈائریکل اپنی مدر کو نہیں کہتی وہ زین کو پول کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ سے ملو اور وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ تو بڑا پسند کر دیتا ہے وہ تو اگرم ہاں بھی کر دیتا ہے لیکن جب ملنے جاتا ہے تو اس کو باتا چلتا ہے کہ زویا نے انکار کر دیا وہ کہتی ہے نہیں میرا تو لائف میں یہ امبیشن نہیں ہے تو بیٹ کر لو بعد میں کریں تو زین کو ہوتا ہے کہ میں مطلب میں آئل سپورٹ یو فول آپ تم چاہتی ہو پڑھائی کرنا تو ضروری تو نہیں ہے کہ تم اپنے گھر ہی پڑھاؤ تم میرے گھر آ کے اوپر سا لیکن زویا کو اپنی اپریہنشن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بڑا نیچرل سی بات ہے کہ جب شادی ہوتی اسے سب لوگ سب وادے بھو جاتے ہیں تم ابھی کمیٹمنٹ کرتا رہے ہو مگر it's not necessary کہ تم اپنی کمیٹمنٹ نبھاؤگی بھی so زویا اس بات میں بھی کوئی یقین ہی کہتی ہے لیکن زین کہتا ہے کہ تم ایسا میں کیا کروں کہ تم مان جاؤ وہ کہتی ہے اچھا تمہیں ایک کانٹریکٹ سائل کرنا پڑے گا تو زین کہتا ہے کیا مطلب وہ ایک کانٹریکٹ لیتی ہے وہ تھوڑا بچکانہ بھی بات ہے لیکن وہ ایکشلی بہت مزیقی بات ہے تو ایک کمیٹمنٹ لے لیتی ہے زین سے اور وہ یہ کمیٹمنٹ میں وہ ساری چیزیں وہ آگئے اب برامہ دیکھیں کہ کمیٹمنٹ لکھ لے لیتی ہے کہ پوست شادی کیا کیا چیزیں ہیں جو زین کو ماننی پڑے گی چاہے وہ اس کی ایڈوکیشن ہو چاہے کہ گھر کا کام ہو کہ وہ گھر کا کام نہیں کرے گی چاہے بہت مزے مزے کی چیزیں جو میں رویل نہیں کرنا چاہوں گی لیکن وہ ہر چیز انڈو لے لیتی ہے اب جب یہ دیکھتا ہے تو زین کیونکہ اس کی پھپا نے اس کو مشرا دیا ہوتا ہے کہ سیٹنگ بنانی پڑتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرے تو عشق اس کو ایک دم لف ہو گیا کہ میرے تو یہ محبت کی انسلٹ ہوگی کہ میں اگر یہ دوکومنٹ پڑھوں تو وہ دوکومنٹ دیکھتا بھی نہیں ہے اور بلائنگلی اس کو سائن کر دیتا ہے حالانکہ زویا اس کو باربا کہتی تو دیکھ تو لو کہ بہت مشکل ہو جائے گا تمہیں روانا زویا کو بھی ویسے وہ پسند آتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے خیر وہ پورا سین ہے ایک طرح ماں اتنی خوش نہیں ہوتی اس شادیتے اس کی اپنی بیٹے کے لیے وہ ایمبیشنز ہوتے ہیں مگر بریجلی وہ کہتی ہے چلو شادی ہو لیکن ماں کی یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دکھائی بھی ہے اور اس میں یہ بھی بڑا پور میسیج دیا ہے کہ گھر میں جو ہاؤس وائس ہوتی ہیں ان کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہیں جو باقی لوگ ریلائز نہیں کر رہے ہوتے وہ بیچاری اکیلی کام کری ہوتی ہیں کچھن میں کسی کو احساس نہیں ہوتا چاہے ان کے میاں ہو چاہے وہ کپوں کپوں نوکری کرتے ہو دکھا رہی ہیں وہ اپنے لگی ہوتی ہیں ان کے میاں بس کپوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں لیکن بیچاری جو مدر ہوتی ہیں جو میری آباسی سارا گھر کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے nobody is helping her سو اس کو یہ بات ہوتا ہے کہ شاید بہو آئے گی تو وہ میری help کرے گی لیکن بہو کے تو اپنے plans ہوتے ہیں اس نے پہلے ہی commitment لے لی تھی کہ وہ education کرے گی تو یہاں سے ان کا مقابلہ بازشیر ہوتی ہے اور زین بھی کیونکہ ایک commitment کی بھی ہے تو ہاویت بوز وہ بڑا interesting plot ہے اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں کہیں بھی بھی شروع میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہی typical بہو اور ساس بہو کا کہانی ہے نہیں best part is کہ انہوں نے الٹا دکھایا ہے more the story is about زین کہ زین کا اپنے پیننس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا آگے وہ بات ہے it's not کہ بہو بہو تو بالکل بلکل opposite دکھائی ہے کہ بہو بالکل بیٹی کی طرح بانجاتی ہے اور وہ بلتی ڈیفرنٹ دکھائیتی ہے so وہ آپ ڈراما دیکھیں گے تو آپ کو اپنے پر سپرائز ہوگا کہ یہ بلکل بہو بھی اٹھار ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں اس کے لئے وہ بہو کے ان سے بھی ہوتی ہیں چیزیں اور لیکن ساس کے ان سے بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تینوں ساس بہو بیٹا جو آپ کی close family members ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہے ہر ایک family کیسے perfectly چل سکتی ہے اور اگر especially یہ کمبائن family system میں ہم لوگ ہمیشہ کبھی بہت لوگ اتراز بھی کرتے ہیں آپ کو اپنے بری بھی لگنے لگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی family الٹا آپ کے پرائیویسی میں انٹرین کر رہی ہے اس کو میرے بڑا اڈریس کیا اور بڑا خوبصورت طریقے سے دکھایا کہ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو تب بھی انسان کتنا بے باس ہو جاتا ہے اور کیا ہو سکتا سکتا ہے سو بڑا مزی کا plot ہے اوہو ناوٹ لیکن مچ بہو پورے بہوں کی رسپونسیبیلٹی مادر ان لاغ کی رسپونسیبیلٹی فادر ان لاغ کیسے ہو سکتے ہیں ملر اید گرد کی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ خپوہ ہوں دادوں ان کا کیسے پوزیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اس سب چیزوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے ادریس کیا گیا سو اوہو ریلی وانٹ کے آپ لوگ دیکھیں اور ہرا آپ کی زورو سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی یہ بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت انٹرسٹنگ سوری اور دیفرنٹ بھی لگ رہی ہے اور یہ بھی ہے کہ چھوٹی ہے تو میں انشاءاللہ یہ جلتی دیکھوں گی ایک جدے بھی اور یہ سائیڈ بے سائیڈ میرا خلال دیکھنا چاہیے اور انشاءاللہ آئے 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 میں جوئے کروں گی شنچات کے باتے بلکل اور اگر آپ رہی انجوائے کہ دانیل زفر اور الیزی شاہ کی کی کیمیسٹری ہے وہ بہت اچھی ہے سالسا میسٹیجز بھی ہیں لیکن لگ سٹوری بہت مزے کیا اور جی جیسٹر ہیں جو زین کو بھی زین کا کریکٹر کو برا نہیں دکھائی گیا وہ بھی بہت سنسیر ہے اور اسی طرح لڑکی بھی بہت اچھی بکھائی گئی ہے کوئی بھی بات ہے کہ کوئی بھی perfect انسان نہیں ہوتا ہر انسان اقلوز ہوتے ہیں it's how you manage and how you react to situations so وہ آپ بیکھیں گے drama تو آپ بہت چلے گا direction wise acting wise production wise music سب perfect ہے بہت مزی کا plot ہے enjoy کریں گے میچ pick up دیتا ہے سو اگر آپ بیچ میں تھوڑا سا ہرا لگی کہ یہ ڈراغ ہو رہا ہے تو آپ miss پیجے آگے بہت بہت ہم enjoy کریں اور آپ بہت 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 اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت